بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد النبی اللہ علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں اسوائے حسنہ سمچ و کمر پارڈ بائی پارڈ ڈال رہا ہوں دیکھئے دکھائیے لائک کے ساتھ شیئر کے گھنٹی بجائیے یہ دیکھئے یہ ہے سرکار کا اورس کا پروگرام اور اللہ اسوائے حسنہ سمچ و کمر پارڈ بائی پارڈ ڈال رہا ہوں دیکھئے دیکھائیے لائک سے شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی اللہ علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و السلام علیکہ یا رسول اللہ خان کا ہے اندرابیہ کیلے سجادہ نشین کا انتخاب چھوڑے سرکار کے وسال کے بعد بیس بائیس سال گدی کھالی رہی کیونکہ چھوڑے سرکار بڑے سرکار کا کوئی اولاد حیات نہیں رہا اور ایک ہی ہے سید نعیم الدین میرا والی صاحب ارانی گنج مسجد سہن میں کھڑا ہو کے بولے یا شمش الدین شاہ میں نے سید نعیم الدین آپ کو دے دیا اب میں آرس چھو بڑے چھوڑی مرشد نے لکھا سید نعیم الدین غلام زفر آپ سمجھ لیجئے کہ شمش کمر کا ایک ہی بیٹا ہے سید نعیم الدین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی وآلہی وآلہی صاحب ہی بارک وسلم بہت بہت سارا بات ہیں بعد میں بتائیں گے تو چھوڑے سرکار بڑے سرکار کا نصب ختم ہو گیا اب میرا والی صاحب جذبے میں ایک مرتبہ شہن میں کھڑا کر بولے یا پیر یا شاہ شمش الدین سید نعیم الدین آپ کو دے دیا ما مریدان بردرے تو اسکرہ مومیدوار دل برے دل جوے مایہ یا شاہ شمش الدین شمش الدین کا سید نعیم الدین کمر الدین کا سید نعیم الدین صلات سید کے بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے میرا والی صاحب کس جذبے میں سہن میں کھڑا ہو کے بولے ان کا انتقال ہو گیا دوہزار تین میں کہ یا شمش الدین شاہب کو سید نے مجدن کو دے دیا اب میرا پیرو مسجد اپنا ہاتھ سے لکھے سید نعیم الدین غلام زفر تو میں زفر سے غلام ہوں کچھ خدمت کر سکے اخترگاہ کیا سرکار لوگ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا تین سال بہت فائدہ حاصل کیا تین سال ہم پٹنا خانکاہ میں رہے ستاسی اٹھاسی نواسی نبے اور سرکار کا کرم ہوا کہ میرا گھر بھی ہم کو واپس مل گیا میرا کاروبار بجنسہ واپس مل گیا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی لمی و علیہ و صحاب بارک وسلم صلاتاً و سلاماً لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان کا اندرابیہ سجاد الرشید کا انتخاب سرکار لوگاً کوئی اولاد نہیں رہا اب سجادگی کا بائیس سال گدی خالی رہا سند سجادگی کیلئے شرائط مخصوص کی اہمیت کے پیش نظر بائیس سال تک اندرابی خان کا سجادہ نشینی سے خالی رہا اور بالا آخر باب حل و عقد متشلین جماعت صوفیہ کے عراقین کی نگاہ عارف حق حضرت سید غلام شاہ صاحب نقص بندی القادری کی پرپڑی جن کا روزہ مبارک چھوڑے سرکار کے بگل میں بٹنا خان کا چوکشکارپور میں ہے اس خان کا کو نیپالی خان کا بھی کہا جاتا ہے پرپڑی جو بطنن بہن کے طرف سے چھوڑے سرکار بڑے سرکار کے بہن کے طرف سے خان کا اندراب سے تھے بطلن خاندان اندراب سے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ اندرابیہ تھی اس نصیبی خوبی کے علاوہ نصیبی خوبی کے علاوہ ظاہر اور اور باطنی صلاح و فلح سے بھی آراستہ و پیراستہ تھے چنانچہ تیرہ سو پچھاس ہجری میں قمر العارفین حضرت مولانا سید شاہ قمردین زفر اندرابی علی رحمہ کے عرص کے موقع پر علمائے و مسائق مریدین متسلین اور زہرین کی قصیر موجودگی میں خان کا اندرابیہ پٹنا کے اندر باقاعدہ رائے آپ سجادہ نشین قرار پائے علماء کرام اور مسائق عزام نے آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ کے فرق اقدس پر دست سجادگی باندھی کیونکہ اب آپ ان تمام شرائع سجادگی کے جامعے تھے جو حضور قمر العارفین علی رحمہ قانون اخلاص کے اندرابی ذابطے تحریر میں لات چکے تھے واللہ اللہم صلح علیہ سیدنا و مانا محمد نبی لمی والی و صحابی بارک و صلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ